اسلام علیکم میرے پیارے دوستو وائس ریکارڈنگ کے حوالے سے ہم کچھ پرابلمز فیل کر رہے تھے خاص طور پر آؤڈور شوٹنگ کے دوران کچھ ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے سیٹ اپ کے اندر ایک اور نئے مائکرو فون کا اضافہ کیا ہے میں نے سوچا اس کے ایک چھوٹی سی انبوکسنگ کی ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا وائس ٹیسٹ بھی دکھائیں گے اس سے پہلے ہم بویا کا ایم ون مائک یوز کر رہے تھے اور ایم ون مائک ایک اومنی ڈیریکشنل مائک ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جہاں پہ ہماری آواز ریکارڈ کر رہا ہے وہیں پہ وہ ارد گرد کی سراؤننگ کی آواز کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا تھا تو جس کی وجہ سے کچھ انوانڈڈ آوازیں بھی اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی تھیں جیسے اگر ہم باہر ہیں تو باہر ٹریفک کا شور چلیوں کا چہہ چہانا اور ہوا کا شور وہ سارا اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس مقصد کے لیے ہم نے کچھ ایمپرویمنٹس کی ہیں اور اپنے سیٹ اپ کے اندر ایک نیا مائکروفون ہم نے ایڈ کیا ہے یہ بھی بویا کا مائکروفون ہی ہے اور یہ بویا کا بی وائی ایم ایم پرو مائکروفون ہے اور یہ ڈبل سائیڈ مائکروفون ہے اگر میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کو بہرحال موبائل کے ساتھ ڈی ایس ایل آر کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ اور پیڈ نوٹ پیڈ کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے آئی پیڈ کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے یہ ڈوال کیپسل مائکروفون ہے یعنی اس کے اندر یہ فیسیلیٹی ہے کہ یہ دونوں طرف سے آواز ریکارڈ کر سکتا ہے اگر میں چاہوں صرف ایک بندے کی آواز ریکارڈ کرنا تو یہ ڈیریکشنل ہو جائے گا صرف ایک بندے کی آواز ریکارڈ کرے گا اور اگر میں چاہوں ایک ایسا سیٹ اپ جس کے اندر ایک انٹریویو ہو رہا ہے جہاں پہ میں اور ایک دوسرا بندہ بھی بات کر رہا ہے تو یہ ڈیریکشنل ہو جائے گا جہاں پہ یہ میری آواز بھی ریکارڈ کرے گا اور میرے سامنے بیٹھے بندے کی آواز بھی ریکارڈ کرے گا اس میں دونوں سائٹس پہ مائکرو فون موجود ہے بویا کا ایک اور مائکرو فون ہے اسی پیٹرن میں مجھے اس کا مڈل اب یاد نہیں ہے لیکن اس میں دبل مائکرو فون کی جگہ پہ سنگل مائکرو فون ہے وہ شاید بویا کا MM1 ہے یہ پرو ہے وہ شاید MM1 ہے اس کی وائس کوالٹی اس کی بھی بہت اچھی ہے لیکن اس کے برعکس اس مائکرو فون کی وائس کوالٹی کافی زیادہ ہمیں بہتر محسوس ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم نے حالانکہ ہمارا دوسرے مائکرو فون کو یوز کرنے کا کوئی بہت زیادہ مقصد نہیں ہے لیکن ہم نے اس مائکرو فون کو ترجیح صرف اس لیے دی ہے کیونکہ اس مائکرو فون کی وائس کوالٹی دوسرے بویا کے ایم ایم ون مائک سے بہت زیادہ بہتر ہے اس مائکرو فون کو انبوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے اس کے باکس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں مینچن ہے کہ یہ بہت اچھی وائس کوالٹی ریکارڈ کرتا ہے یہ جناب آپ کو اس کے اندر ایک موبائل کا ماؤنٹ بھی ایویلیبل ہے جس کے اوپر مائک آپ اڈجسٹ کر کے اپنے موبائل کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ میرے تحفظات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے یہ 3.5 mm jack کے ساتھ آتا ہے جو کہ ڈیریکلی آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر بھی اٹیج ہو سکتا ہے اور آپ کے موبائل کے اندر بھی اٹیج ہو سکتا ہے اور اس کو یوز کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا بیٹریز ریکوائیڈ نہیں ہیں یہ سوپر کنڈینسر مائک ہے اور سوپر کارڈیٹ مائک ہے یعنی یہ ڈیریکشنل آواز کو زیادہ بہتر طریقے سے ریکارڈ کر سکتا ہے اور اردیت کی جتنی بھی آوازیں ہیں ان کو یہ فیلٹر کر دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے چلیں اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مائک کے اندر سے کیا نکلتا ہے اور انشاءاللہ آنے والی ایک ویڈیو کے اندر ہم اس مائکرو فون کو یوز کر کے بھی دیکھیں گے ابھی اس وقت جو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ ایک موبائل فون سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہم کر رہی ہیں اور ڈائریکلی موبائل فون کے مائک سے ہی یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس مائکرو فون کے باکس کو اگر کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ اس کا باکس ہے میں اس کو فیلال سائٹ پر کر دیتا ہوں اور اس کے باکس کے اندر کچھ تو یہ ڈاکمنٹیشن ہے یہ بویا کی طرف سے ایک بکلٹ موجود ہے جس کے اندر ظاہر ہے اس کے بارے میں انسٹرکشنز ہوں گی یہ شاید ایک فرنٹی کارڈ ہے یہ ایک سیلیکون کا پیڈ ہے اس مائکرو فون میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا باکس اس کے ساتھ آتا ہے جو کہ بہت ہی پریمیم کالٹی کا ہے اور نیچے والی سائٹ پر مائکرو فون ہے یہ بویا کے دو سٹکر ہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم اس مائکرو فون کی اس اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ اٹیچمنٹ مائکرو فون کو موبائل کے اوپر لگانے کے لیے یوز ہوتی ہے نیچے اس کے یہ ایک کوڑ شو آئی ٹھنک کہتے ہیں اس کو یہ ہورٹ شو کہتے ہیں مجھے اگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے نام اس کا یہ موجود ہے لیکن اس کے اگر نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ایک وہ نٹ مل جائے گا جس کے ذریعے اس کو لگایا جا سکتا ہے لیکن میں نے اس کو لگانے کے بارے میں جب سوچا تو مجھے پتا یہ چلا کہ اس کو لگانے کے حوالے سے کافی سارے ایشوز فیس کرنے پڑیں گے میں ایک آنے والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان ایشوز کے اوپر بات کروں گا کہ اس کو کمپنی نے بنایا تو ہے کہ موبائل کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کو لگانا اتنا ایزی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو بہت سارے باز کا جگار کرنے پڑتے ہیں اور میں نے ویسے اس کا ایک خل نکالا ہے خل ڈھونڈا ہے اور وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو میں دکھاؤں گا اس کو رکھتے ہیں ادھر اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کیبل ہے جو کہ مائکروفون کے ساتھ ہی اٹیچ ہے یہ اس کا باکس بھی میں سائیٹ پر کر دیتا ہوں یہ ہے جناب ہمارے پاس بویا کا ایم ون مائک یہ کیبل جو ہے یہ دیریکٹلی مائک کے اندر ہی فکس ہے اس کو آپ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے یہ کیبل ہے جو کہ آپ کے موبائل کے اندر اٹیچ ہو جائے گی کیونکہ یہ مائکروفون آپ کے موبائل کے اوپر ہی رہ کے آواز ریکارڈ کرے گا اس لئے کیبل کو بہت زیادہ لمبی نہیں دی ہوئی چھوٹی سی کیبل ہے اور اس میں دیکھیں اگر آپ تو دونوں سائیٹ کے اوپر یہاں پہ بھی اور اس سائیٹ پہ بھی آپ کو مائکروفون آویلیبل ہے یہ دونوں سائیٹ کی آواز ریکارڈ کر سکتا ہے اس کے اوپر اگر ہم بٹنز کو دیکھیں تو یہ منشن کر رہا ہے کہ آپ کس سائیٹ کے آواز کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں فرنٹ ہے ریئر ہے اور فرنٹ اور ریئر دونوں ہیں یہ آپ کا فرنٹ سائیٹ ہے یہ ریئر سائیٹ ہے اور ادھر اس کے اندر آپ کے پاس ہیڈ فون لگانے کی جگہ موجود ہے یہاں پہ جس کے ذریعے آپ جو ریکارڈ ہو رہی آواز ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ سن سکتے ہیں کہ آپ کی وائس کوالیٹی کیسی آ رہی ہے تو بہت سمپل سی چیز ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا جس پلگ اینڈ پلی ہے آپ اس کو اپنے موبائل کے ساتھ اٹیج کریں گے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی کام اپنا سٹارٹ کر دے گا اور آپ کی آواز کو ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کی وائس پیٹرنز کو وائس کوالیٹی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہمارے سیٹ اپ کو اس نے بہتر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مائکروفون ہماری آواز کے جو مسائل ہیں ان کا ایک اچھا سلوشن ثابت ہوگا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر عزیو الحسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ